تو ہری مندر صاحب نے جب میں بابا دیت سنگھ کی سمادی کے سامنے جا کر کڑا ہوا تو مجھے اچانک ایک جھڑ جھڑی محسوس ہونے لگی میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اسلام علیکم ویروکی آل چال ایک بڑا مشہور ہندو پندت جدو دربار صاحب گیا تے پھر دربار صاحب تے اپنے مندر دے اندر انہیں کیڑا اہوجہ فرق دیکھیا کہ وہ دربار صاحب داد دیوانہ ہو گیا ہندو پندت دربار صاحب تے مندر دے اندر جڑا فرق ہے او دا سرے ہوئے بہت ہی ودیہ ویڈیو ہے ویروکی آج دی ویڈیو دے ویچے سی اس دیبارے جاناں گے سو چالے گے ویڈیو دے ہیں نیات اس دیبارے جاناں گے دیو آدی دے بھگوان مہا دیو سیف اور جگہ جنڈی ما جگنمبا کی چرنوں میں نمن کرتے ہوئے میں یتی نرسنگانان سرسواتی آج امریس سر سے ہری مندر صاحب سے لوٹتے ہوئے دربار صاحب پچھ سوال آج اپنے ہندو بھائیوں سے اور ہندووں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم سب لوگ آج ہری مندر صاحب سے آ رہے ہیں کل تک میں ایک بہت میں یہ بات سوزتا تھا کہ نفجوت صدو یہ بہارت کا گدار ہے اور یہ پاکستان جو گیا تھا یہ بہت گلت گیا تھا کل سال جب میں ہر مندر صاحب گیا اور ہر مندر صاحب میں میں نے ہر مندر صاحب جسے ایک گولڈن ٹیمپل سوڑن مندر بھی کہا جاتا تھا گولڈن ٹیمپل اس کا نام کچھ برس پرانا جو نام تھا تو ہری مندر صاحب کے اندر جب میں وہاں گیا تو مجھے کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو میرے لیے بڑی بچتر تھی مجھے پتا چلا کہ صدو کا پاکستان جانے کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ سکھوں کا سب سے بڑا جو تیر تستھر ہے ننکانا صاحب اس کا کوئی راستہ کھلنا تھا سیدھا یہاں سے ہمارے پنجاب سے پاکستان کے پنجاب تک اس کے بارے میں پاکستان کی سرکار سے بات کرنے کے لیے نو جو سنگھ صدو پاکستان گئے تھے اور انہوں نے عمران خان جو وہاں کے نو نیوکت پردان منتری ہیں ان کے سامنے یہ پرسر بڑی مجبوطی سے اٹھایا میرے شیروں میرے بچوں میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے بڑی گالی تھی نو جو سنگھ صدو کو میں ایک بات ہندووں سے کہنا چاہتا ہوں کل جب میں حریماندر صاحب گیا حریماندر صاحب نے پہلے ایک بار گیا تھا سٹوڈنٹ لائف میں تب میں ان چیزوں پر اتنا دھیان نہیں دیتا تھا میں نے کیول دھیان گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے وہاں لنگر کھایا تھا بہت پرانی بات ہوگی یہ قریب پچیس تیس سال پرانی بات لیکن کل جب میں گیا تو حریماندر صاحب نے جب میں بابا دیت سنگھ کی سمادھی کے سامنے جا کر کڑا ہوا تو مجھے اچانک ایک جھڑ جھڑی محسوس ہونے لگی میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں کیا بات ہے مجھے بابا پرمندر آرہ جی نے بابا دیت سنگھ جی کے اتحاس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے افضالی نے جب حریماندر صاحب کی بے عدوی کی تھی تو کس طرح سے بابا دیت سنگھی نے وہ لڑائی لڑی اور بابا دیت سنگھی نے اپنا بلیدان اس طرح سے دیا کہ اب جب ان کا سر کات دیا گیا تو انہوں نے ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑا اور پورے ایک پہر تک وہ لڑتے رہے جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کے پورے اس پوری اس سینہ کا بناس نہیں کر دیا جب میں ایسے یودہ کی سمادھی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو میں ایک دم ابھی بھوت ہو گیا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے پاس آج بتانے کے لئے سبت نہیں ہے درم اب بھی بچتا ہے تو بلیدانوں سے بچتا ہے درم جب بھی بچتا ہے آج تک میں نے کسی بھی ہندووں کے مندر میں اس طرح سے درم کے لڑنے والوں کی کوئی سمادھی نہیں دیکھی حریماندر صاحب جس طرح سے سکھوں کے بلیدانی اتیاسوں کا پرچار کر رہا ہے ہندووں کا ایک بھی مندر ہندووں کا ایک بھی مندر کیا ہندووں میں بلیدان دینے والے نہیں تھے ایک سے ایک بڑا یودہ ایک سے ایک بڑا ویر جو سناتن درم کے لئے لڑا ہندووں میں پیدا ہوا ہے لیکن ہندووں نے کسی بھی ویر کی گاتھا کو اپنے مندروں سے نہیں گایا ہمارا یہ پاپ ہمیں لے کر ڈوب گیا اور سب سے بڑی بات بہادری کی داستان حریماندر صاحب کا کونہ کونہ سکھوں کے دوارہ دیئے گئے بلیدانوں کے کارل آج روسن ہے اور وہاں سکھوں کی جو بھاولہ ہے وہاں جتنا بڑا حریماندر صاحب کاغج کا ایک ٹکڑا بھی وہاں پر آپ کو گندگی کے نام پر نہیں ملے گا کاغج کا ایک چھوٹا سا پرجہ بھی گندگی کے نام پر نہیں ملے گا چاروں طرف انہاں نے پیاؤ لگا رکھے ہیں بڑے بڑے گھر کی مہلائیں ماتائیں بہنیں بیٹیاں اور بڑے بڑے گھر کے بجرگ نوجوان بیٹے وہاں سب کو پانی پلا رہے ہیں روز لاکھوں لوگوں کو وہاں لنگر کھلایا جا رہا ہے آدمی کو کھا کر لنگر کھا کر اٹھتا نہیں اس کی دھالی کو اس کے ہاتھ میں سے لے لیتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہندو کب تک دوسروں کی برائی کرتا رہے گا آج میری سمجھ میں آیا کہ نفجوت سنگھ صدو کے لیے خالصہ کی اپنے پن سے کی اپنے دھرم کی کیا قیمت ہے کس لیے وہ پاکستان گئے تھے لاکوں کروڑوں ہندو مر گئے ان ہندووں کے نام پر بہت راج نیتی ہوئی لیکن ہندو کے لیے نہ تو کسی نے نیائے مانگا اور نہ ہی کسی نے ہندو کو نیائے دلوایا آج جو ہندو مرتا رہا ہم سب لوگ مل کر اس کی لاس پر راج نیتی کرتے رہے کتنے جوردست یہ راج نیتی ہم نے ہندو کی لاسوں پر کری ہے اس کا کوئی بھی جواب آج اس دیس میں دینے والا نہیں ہے کیول ہندووں کی لاسے کیول راج نیتی کے کام آئی اسی لیے جب نفجو سنگھ سدھو گئے آج میں باتتمی جیسا سدھو کے لیے نہیں بولوں گا کیونکہ ہم ہندو نہ اپنے درم کے ہوئے نہ دیس کے ہوئے کیول اور کیول نیتاؤں کی چمچاگیری میں اور جھوٹے یہ جو جھوٹے ہندو سنگٹن ہیں پاکھنڈی ہیں ان ہندو سنگٹنوں کے چمچاگیری میں جو کیول نیتاؤں کی چمچاگیری کرتے تھے ہم نے نہ اپنے بھائیوں کی رکھشا کی نہ ہم نے اپنی بہنوں کی رکھشا کی نہ ہم نے گوماتا کی رکھشا کی نہ ہم نے کسی چیز کی رکھشا کی یہ کتنا برا ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کا کوئی بھی جواب دینے والا آج ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے میں ہندووں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سب کے اپنے اپنے بچار ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ درم کے لیے لڑتے ہیں اور جو اپنے درم کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں سب سے بڑے دیوتا سب سے بڑے دیویہ پروس سب سے بڑے مہابانہ وحی ہوتے ہیں رام اور کسر کی بھی جو پہچان ہیں وہ درم کے لیے لڑنے سے ہے ہم نے رام کو ہم نے کسر کو ہم نے پرسو رام جی کو بھگوان کے والے اس لیے مانا کہ انہوں نے ہمارے درم کی رکشہ کی یدی بھی ہمارے درم کی رکشہ نہیں کرتے تو ہم انہیں بھگوان نہیں مانتے اس لیے ہندووں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کے وال جھوٹی راجنیتی مت کرو کے وال تچی باتیں مت کرو ان کا سممان کرو جو لوگ اپنے درم کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان سے سیکھو کہ درم کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے میری آج کی ویرو آج جیڑی ویڈیو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ چبے گی کیونکہ جیڑی سچی گالوں دی ہے وہ بہت زیادہ کوڑی لگ دی ہے لوگوں نے بڑی بھری لگ دی ہے ویرو یہ کوئی پلانٹڈ ویڈیو نہیں ہے گی اے ہندوان دا ایک بہت وڈا وہ پندر دے گاو ہے وہ اپنی رائے دا سریاو ہے کہ جدھوں وہ اپنے ایک مندر دے اندر گیا پھر اس تو بعد کیونکہ مندر دے اندر دے پندر دے رہن دے ہی ہے لیکن جدھوں وہ سری دربار صاحب دے اندر گیا اتھے میں ایک خوٹ ٹریکشن کر دوں ہاں کہ وہ بار بار سری حرم اندر صاحب کر رہے کہہ رہے اسی دربار صاحب کرنا چاہیدہ وہ اصل نام دربار صاحب گا سری حرم اندر صاحب نہیں نائنگ گولڈن ٹیمپل جدھوں وہ دربار صاحب گیا تو اتھے جا کے پھر انہیں جڑا فرق دیکھیا وہ فرق داس رہا ہے جڑی ساچی زندہ ہے ویرو انہوں تسی کننگ لکا ساکھ دے جے جنہی مرضی تسی پراپو گنڈا کارل جنہی مرضی زہر پھلا لو جڑا ساکھ ہے ساچی ہے جڑا حاک ہے وہ ایک دن سامنے آئی جاندہ ہوئے اس کر کے ہندو دے اندر جنہی مرضی کوڑا بول دا رہا ہے لیکن حاک ساچی ہو دے سامنے آگیا تو انہیں داستہ تو دوسری قال ویرو کسے بھی ترندہ صدکار کرنے تھا مطلب نہیں اندھا کی تسی کیا تھا کہ وہ بزو اپنا لے دیکھو ہندو نے گال کی تھی انہوں چنگی لگی انہوں چنگی گال کی تھی ویرو تسی کسے بھی ترندے بارے اگر چنگی گال دیکھو تو انہوں چنگا کرو میں اس جڑا پندہ تیانوں سلوڑ کرنا ہوئے کہ انہیں حاک ساچی دی گال لکھئی انہیں اس گال لوں چھپایا نہیں اے نہیں کیا کہ جناب اس سکھانا ترم ہے میں تھی کیوں گال کر رہا ہوں ویرو پوسٹیو گال لوں ہمیشہ کے پھلاؤ جڑا صحیح بندہ ہوئے چنگا بندہ ہوئے اوہ دی گال لوں کو ڈکا بھو جڑا دربار صاحب ہے وہ پویتر استعان ہے شانتی دا استعان ہے جتھے جڑا مردی جا سکتا کس میں ممانت نہیں ہے کی ان دعا دے مندر دے اندر مسلمان نہیں جا سکتے سکھ نہیں جا سکتے عیسائی نہیں جا سکتے اسے طرح مسلمانہ دی مزدہ ہوئے چوی کوئی دوسرے مذہب آلا نہیں جا سکتا لیکن دربار صاحب وہ واحد ایسی جگہ ہوئے جتھے جڑے مذہب آلا جا ہوئے کس انہوں روک ٹوک نہیں جناب مرضی لنگر چکے جس طرح مرضی عباد کرے انہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ویرو جڑی چنگی کر لے انہوں چکا کرنا چاہیے تھا ویرو تانو آج دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی منوتے ہندو ویردیاں گلہ پندر دیا گلہ بہت اچھے لگی ہیں تانو کس طرح نہیں لگی ہیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہتہ ظہار لازمی کرے اپنا ٹیرس فرا خیار رکھے دعاویں یاد رکھے اللہ حافظ